آپ کے ساتھ رتو بیانوانی سات اکٹوبر دوزار تیس یہ تاریخ اسرائیل کے تحاس کے کالے اکشروں میں درج ہو چکی ہے یہ وہی دن تھا جب ہماس نے بہرہمی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اسرائیل کے معصوم لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا کرورتا کی حدیں پار کرتے ہوئے مہلاؤں کو نشانہ بنایا اور اسی کے بعد نیتن یاہو نے ایک قسم کھائی تھی کہ جب تک ہماس کا سروناش نہیں کرلوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا اور آج ایک سال بیٹھنے کے بعد بھی اسرائیل ہماس کو کبھی نہ بھولنے والا زخم دے رہا ہے دیکھئے سپیشل ریپورٹ غزہ کی مسجد پر اسرائیل کا حملہ یہ زد کی لڑائی ہے یہ ورچسپ کی لڑائی ہے یہ سمجھوتا ہماری شرطوں پر ہوگا تب ہی سیس فائر ہوگا اس کی لڑائی ہے پورے ایک سال بیٹھ گئے اور اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ میں بم برسایا ہے غزہ کے اس مسجد پر عویوار کو پن پوائنٹ ایکیورسی کے ساتھ کیے گئے حملے میں ہماس کے بارہ لڑاکوں کی موت ہو گئی جبکہ 18 سے زیادہ سیویلینز کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ان تصویروں کو دیکھئے گھپ پندھیرا ہے ٹورچ کی روشنی میں لوگ راہت اور بچاؤ کے کام میں لگے ہوئے ہیں کسی کا شب فرش پر پڑا ہے تو کسی گھائل کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے تاکہ اس کی ٹوٹی سانسوں کو روکا جا سکے اس کی جان بچائی جا سکے اس تصویر کو دیکھئے لوگ ٹوٹی ہوئی مسجد کی دیوار کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں مسجد کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے نیچے کسی کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے پہلے ایک ویکتی کوشش کرتا ہے پھر دو تین لوگ اور آتے ہیں اور پھر ترنت ہی اس ملبے سے نکال کر اس ویکتی کو اسپتال پہنچایا جاتا ہے اسرائیل نے رویوار کو غزہ کے دیر البلہ علاقے کے شہدہ الاخصہ مسجد پر ہوای حملہ کیا اس حملے میں کم سے کم تیس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جبکہ 93 لوگ گھائل ہو گئے فلسطینی سمچار ایجنسی وفا کے مطابق پرتک جدشوں نے بتایا کہ گھائلوں کی سنکھیا میں اور بھی زافہ ہو سکتا ہے کیونکہ مسجد میں وستاپت لوگ بھی رہ رہے تھے دوسری طرف اسرائیلی سینہ نے بیان جاری کیا کہ شہدہ الاخصہ مسجد میں موجود ہماس کے آتنکیوں پر سٹیک حملہ کیا گیا یہ آتنکی یہاں سے کمانڈ اور کنٹرول سینٹر چلا رہے تھے اسرائیلی حملے میں اپتا غزہ کی 1245 مسجدوں میں سے 814 نشٹ ہو گئی ہیں اور 144 مسجدوں کو بھاری نقصان ہوا ہے مسجدوں کے ساتھ ساتھ تین چرچ بھی ٹوٹ چکے ہیں ساٹھ قبرستانوں میں سے 19 کو جان بوچ کر نشانہ بنایا گیا منترالے کی سمپتیوں کو ہوئے نقصان کے رمانت وطیہ لاغت سالے 300 ملین ڈالر ہے غزہ کے دھارمک منترالے کا یہ عروب ہے کہ اسرائیل جان بوچ کر مسجدوں اور قبرستانوں کو نشانہ بناتا ہے جبکہ اسرائیل کی فوس کا دعویٰ ہے کہ حماس کے رڑاکے مسجدوں کو چھپنے اور کمانڈ سینٹر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ویدیشی میڈیا کی ریپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے مسجد کے ساتھ ہی اسرائیل نے سکول کو بھی نشانہ بنایا ہے اسرائیل یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مسجدوں کے ساتھ حماس کے لڑاکے اسکولوں میں پناہ لیتے ہیں اور وہاں بھی ان کے کمانڈ اور کنٹرول سینٹر کو کئی بار ختم کیا گیا ہے نحسد نحسد مین؟ نحسد الناس اللی استشهدو لان هم ارتاحو بنمقارن ما احنا لساتنا بنعانی و بنعیش الوئلات و بنعیش العذابات و بنعیش الحصرات اللی مش باطلین نقارن ف حیاتنا من قابل حرب لبعد الحرب مفش ولا ای مقارن ولا واحد فلمی ما نتعلم سات اکتوبر دوہزار تیز کے بعد سے یعنی جب سے اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ چڑی ہے تب سے غزہ میں اسکولوں کا استعمال راحت شور کے طور پر کیا جا رہا ہے ایسے میں آتنکی بھی اسے سرکشت پناہ گاہ مانتے ہیں اور عام لوگوں کے بیچ ہی وہ اپنا کمانڈ اور کنٹرول سینٹر بنا لیتے ہیں اسرائیل کی آئی ڈی ایف کو جب بھی سکولوں اور مسجدوں میں حماس کے سینٹر کی خبر ملتی ہے وہ ترند اس جگہ کو نشانہ بناتے ہیں ابھی قریب دو مہینے پہلے ہی غزہ کے دراز علاقے میں ایک سکول پر حملہ ہوا تھا اس میں سو سے زیادہ لوگ مارے گئے مرنے والوں میں مہلائیں بچے اور بزرگ شامل تھے اس سکول میں کئی لوگوں نے شرن لے رکھی تھی صبح کی نماز پڑھنے کے دوران یہ حملہ ہوا پرتک جرشیوں کے مطابق ایک کے بعد ایک تین راکٹ سکول پر گرے اس سے وہاں آگ لگ گئی الجزیرہ کے مطابق حملے میں لوگوں کے شریروں کے چتھڑے اڑ گئے اس کی وجہ سے ان کی پہچان تک نہیں ہو پا رہی ہے وہاں ازرائیلی سینہ کا دعویٰ تھا التبین سکول کا استعمال حماس آفیس کے طور پر کیا جا رہا تھا اس میں حماس کے کئی آتنکی موجود تھے حملہ عام ناغریکوں پر نہیں کیا گیا ہے سنی جہاد شاملی کو جو غزہ کے رہنے والے ہیں غزہ میں حالات بہت نازک ہیں غزہ اور اسرائیل کے بیچ تناؤں بڑھتا جا رہا ہے ادھر ہزاروں اسرائیلی ناغریکوں کے مارے جانے اور بندک بنائے جانے کے بعد سے اسرائیل نے حماس کے خلاف اپنے ابھیان کو تیز کر دیا ہے اب سمجھئے کہ آخر 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد کیا ہوا تھا پچھلے سال 7 اکتوبر کو حماس کے سیکڑوں لڑا کے غزہ سے اسرائیل میں بھوسائے اسرائیلی ناغریکوں پر انہوں نے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی اسرائیل میں گھوسائے تھے اس دوران اسرائیلی لوگ جشن منا رہے تھے اس حملے میں 1205 لوگوں کی موت ہوئی 251 لوگوں کو حماس اپنے ساتھ لے کر غزہ پٹی میں چلا گیا ایک سال بعد 64 لوگ ابھی بھی بندک ہیں 117 کو آزاد کیا گیا اور 70 مر چکے ہیں اسرائیلی سینہ نے 7 مئی کو غزہ کے سب سے دکشنی شہر رفا پر زمینی حملہ شروع کیا غزہ میں زیادہ تر لوگوں نے یہی شرن لے رکھی تھی اسرائیلی سینہ نے غزہ اور مصر کے بیچ پروسنگ پر قبضہ جمع لیا جس کے ذریعے مدد آتی تھی 13 جولائی 2024 کو دکشنی غزہ میں ایر سٹرائک میں حماس کے سینہ ونگ کے چیف محمد دعیف کی موت ہو گئی دو وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر لمبی لائن لگانی پڑ رہی ہے جن کے پاس کل تک اپنا اشیانہ تھا وہ ٹینٹوں میں رہنے کو مجبور ہے اس بیچ ایک بار پھر اسرائیلی پی ایم بینیمین نیتنیاہو نے اپنا سنکلب دور آیا ہے کہ جب تک پوری طرح سے سبھی دشمنوں کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک یہ یدھ جاری رہے گا اسرائیل کے پی ایم بینیمین نیتنیاہو ہر بار کہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو چھوڑیں گے نہیں اور یہی اسرائیل کر رہا ہے اسرائیل کا دشمن چاہے جو ہو جس ملک میں ہو اسرائیل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسرائیل اپنے دشمنوں کو ضرور ان کے انجام تک پہنچاتا ہے وہ چاہے محمد دعیف ہو اسماعیل ہانیا ہو فاؤچ شکر ہو نصر اللہ ہو نصر اللہ کا داماد ہو نصر اللہ کا بھائی ہو اسرائیل کے پردہاد منتری نیتنیاہو نے نئے سرے سے لیبنان پر بھیشن حملے شروع کرا دیا ہے پچھلے 18 گھنٹے میں ہی بیروت پر اسرائیلی سینہ نے سو ٹن سے زیادہ بم اور مسائلیں برسائیں اسرائیلی سینہ کے دعووں کے مطابق اس نے 250 میٹر لمبی حزباللہ کی ایسی سرنگ کو دباہ کیا جس میں حزباللہ کے ٹاپ کمانڈر چھپے تھے ادھر حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لیبنان میں گھسے اسرائیلی سینکوں پر زبردست حملہ کیا جس میں اسرائیل کے دس سینک مارے گئے اور 76 بری طرح سے گھائل ہیں بیروت میں بھیشن دھما کے مارے حزباللہ کے تیس کمانڈر ایران پر اسرائیل حملہ کب کرے گا اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے لیکن اس وقت دکشنی لیبنان میں جس طرح سے حزباللہ کے لڑاکوں پر اسرائیلی وائیو سینہ بھیشن حملے کر رہی ہے اس سے صاف ہو چکا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جس وقت وہ ایران پر بڑا حملہ کرے اس وقت حزباللہ کی طرف سے اسرائیل پر بڑے حملے نہ ہو پائیں اور اسی لیے اسرائیلی وائیو سینہ اور پیدل سینہ دکشنی لیبنان کے گاؤں سے لے کر کے شہروں پر سبردست حملے کر رہی ہے اگر ہم پچھلے 18 گھنٹے کی بات کریں تو اسرائیل نے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں اندھا دھند ہوای حملے کیے ہیں زبردست بم دھماکے سے پورا بیروت شہر باروت کی آگ میں بھسم ہو رہا ہے اسرائیل کے حملوں سے یہ بلکل صاف ہو چکا ہے کہ حزباللہ کو زبردست نقصان ہو رہا ہے اسرائیلی وائیو سینہ نے ایف تھرٹی فائیب اور ایف ففٹین جیٹ سے رات بھر بیروت اور اس کے آس پاس بڑے حملے کیے ہیں بیروت کے دکشنی اپنگر دہیا میں سب سے زیادہ ہوائی حملے اسرائیلی وائیو سینہ نے کیے ہیں خبر کے مطابق سبح تین بجے تک اسرائیل نے دہیا میں نو بڑے ائر سٹرائک کیے اور اس ہوائی حملے میں حزباللہ کو بھارے نقصان بھی ہوا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا کہ محض چھے منٹ کے بھیتر ہی بیروت اور آس پاس کے علاقوں پر آئیڈی اپ کے لڑاکو ویمانوں نے بیس سے زیادہ ہوائی حملے کیے ہیں کچھ دعویٰ کے مطابق محض تین منٹ کے اندر ہی اسرائیلی وائیو سینہ نے سو ٹن سے بھی زیادہ بم اور مسائلیں بیروت اور آس پاس کے علاقوں پر دا کی ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے حزباللہ کی ہتھیار سپلائی لائن کو کاٹنے کے لیے سیریا سے لگتی لبنان کی سیما پر بہت بڑی ائر سٹرائک کی ہے جس میں حزباللہ اور سیریا کے لڑاکوں کو زبردست نقصان ہونے کی خبر ہے حزباللہ کے کمانڈ سینٹر ہتھیاروں کے بھنڈار اور خاص سرنگوں کو جن جن کر تباہ کیا جا رہا ہے اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے حزباللہ کی ہتھیار مسائل اور روکیٹوں سے بھری دھائی سو میٹر لمبی سرنگوں کو ہوائی حملے میں پوری طرح سے نیست نابود کر دیا ہے اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے لیبنان میں حزباللہ کو کمزور کرنے کے لیے سمینی جنگ بے حق تیز کر دی ہے اس وقت اسرائیل کی سینہ کے پیدل سینک مارکاوہ ٹینگ اور بختر بند لڑاکو واہنوں کے ساتھ دکشنی لیبنان میں چن چن کر حزباللہ کے اڈوں اور ٹھکانوں پر حملے کر رہے ہیں دکشنی لیبنان سے سٹے اتری اسرائیل کے شہروں اور گاؤں پر حزباللہ کے لڑاکے انہی علاقوں میں خوفناک حملے کر رہے ہیں حزباللہ نے پہلی بار ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ کیسے حزباللہ کے لڑاکے چن چن کر اب اسرائیل کے گراونڈ پورسز پر جان لیبا حملے کر رہے ہیں حزباللہ کے اس ویڈیو مجھو دعوی کیے گئے ہیں وہ واقعی حیران کرنے والے ہیں ہم سلوہ تمخومی معاومک لبی لمشפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון השם ייקום דמם יהיא זכרם ברוך אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשביד אותנו זה לא יקרה כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד נחזיר את חטופנו בדרום נחזיר את חטופהנו בצפון נבטיח את נצח ישראל تیز ہوتی جنگ کے بیچ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لیبنان کی طرف سے ہزباللہ لڑاکوں نے اسرائیل پر پچیس راکٹ سے حملے کر دیئے ہیں ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل کے گیلیلی میں سیرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں آئی ڈی ایف کے مطابق انہوں نے ہزباللہ کے کئی راکٹس کو انٹرسپٹ کٹ لیا ہے پانچ اکٹوبر سے اب تک ہزباللہ کی اور سے اسرائیل پر 110 راکٹس سے حملہ کیا جا چکا ہے ادھر اسرائیلی سینہ کا صاف کہنا ہے کہ وہ ہزباللہ کی لیڈرشپ اور ٹاپ کمانڈروں کو زندہ نہیں چھوڑیں گی دکشنی بیرود کا یہ ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں اسرائیلی ویو سینہ پر آروپ لگا ہے کہ اس نے بیرود کے دکشنی اپنگروں میں چل رہی بمباری میں لیبنانی المنار ٹی وی سٹوڈیو کو نشانہ بنایا ہے سال دوہزار چھے کے بعد سے اسرائیل نے المنار کاریالیوں پر پہلی بار حملہ کیا ہے ابھی یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ لیبنان کے المنار ٹی وی سٹوڈیو پر ہوئے حملے میں کسی کی جان گئی ہے یا نہیں لیکن المنار ٹی وی سٹوڈیو کو بھاری نقصان ضرور ہوا ہے اسرائیل اس وقت بیرود میں ہر اس جگہ پر حملہ کر رہا ہے جہاں اسے لگ رہا ہے کہ ہزباللہ اس جگہ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے بیرود میں بھک دوڑ ہوای حملے پر ہاہاکا اسرائیل نے پہلی بار لیبنان کے اترے علاقے پر بھی ہوای حملہ شروع کر دیا ہے اسرائیلی سینہ نے رات ترپولی کی دردہوی علاقے میں فلسطینی شرنارتی کیمپ کے پاس امارت کو نشانہ بنایا ہے اس حملے میں ہماس کے ملٹری ونگ الکاسم کے نیتا سید اطلاح علی کی موت ہو گئی ہے اس کے پریوار کے تین اور لوگ بھی مارے گئے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق سترہ ستمبر کے بعد سے لیبنان سے تین لاکھ لوگ سیریہ بھاگ گئے ہیں وہیں لیبنان سرکار نے بتایا کہ سال بھر میں بارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے لیبنان چھوڑ دیا ہے ایک اکٹوبر کو جب ایران نے اسرائیل پر بھیشن مسائل حملہ کیا تھا تو اس وقت اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کی 99 فیصدی مسائلوں کو آسمان میں ہی تباہ کر دیا لیکن اب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے مسائل حملوں میں اسرائیل کو زبردست نقصان ہوا ہے ادھر ایران کے سپریم لیڈر خامنین نے صاف کیا ہے کہ یہ حملہ ایران کا مسائل ٹریلر تھا ابھی اسرائیل پر اور بھی بڑا حملہ ہوگا ایران کے سور بھی بڑا حملہ ہوگا امریکہ کا ملاسک ایران نے ازرائیل کو رانک کیا لیکن ایک اکٹوبر دو ہزار چوبیس دن منگلوار کو پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران نے لمبی دوری کے گھاتک بلیسٹک میسائلوں سے کیسے دکشڑی اور مدھے اسرائیل میں موجود اسرائیل کے سینٹ ہکانوں کو رانکہ بھلے ہی پیم نے تنیاہو رکشا منتری یوگ گیلنٹ اور اسرائیلی سینہ کے چیف دعویٰ کریں کہ انہوں نے ایران کے مسائل حملوں کو ناکام کر دیا گیا ہے لیکن ان کے ان دعویٰ کی ہوا امریکی میڈیا نے نکال کر رکھ دی ہے اسرائیلی میڈیا دہ ٹائمز آف اسرائیل نے واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ کے حوالے سے ایسی خبر چھاپی ہے جس نے پورے اسرائیل میں کوہرام مچا دیا ہے ذرا دیکھیں اسرائیل کے دہ ٹائمز آف اسرائیل نے ایرانی مسائل حملوں کو لے کر کیا سچائی بتائی ہے تیل عبیب میں مسائل سنا بھی تباہ ہوئے اسرائیلی ہٹے دہ ٹائمز آف اسرائیل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے ریپورٹ شاپی ہے کہ ایک اکٹوبر کو ایران نے اسرائیل پر لگھک دو سو بلیسٹک مسائلوں سے حملہ کیا جس میں دو درجن سے زیادہ مسائلوں نے اسرائیل کے ایر ڈیفنس سسٹم کو پوری طرح سے بھید دیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی لگھک پچیس مسائلوں نے اسرائیل کے تین سین اٹھکانو اور موساد کے ہیڈکوارڈر کو نشانہ بنایا ہے دعویٰ کے مطابق ایران کی بیس بلیسٹک مسائلوں نے دکشنی اسرائیل میں نیواتیم ایئر بیس پر بھاری تباہی مچائی ہے نیواتیم ایئر بیس سے بھی اسرائیل کے ہیپ 15 فائٹر جیٹس نے سراللہ کو مارنے کے لیے اڑان پھری تھی جبکہ ایران کی تین بلیسٹک مسائلیں مدھی اسرائیل میں سین اٹھکانے تیل نوف بیس پر گری وہیں کم سے کم دو بلیسٹک مسائلیں گلوت میں اسرائیل کے موساد کے ہیڈکوارڈر کے پاس گری سال و گرشتر همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود به حق با فلسطینی ها بود اب آپ ذرا ایران کا یه ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کے بارے میں ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ سرنگ بنکر زمین سے پانک سو میٹر کی گہرائی میں ایک پہاڑی کے نیچے موجود ہے اس سرنگ بنکر میں ایران کے ایف پور فائنٹم جیٹ سے لے کر کروز بلیسٹک اور ہائپورسوں نے کسی مسائلوں کو ساف دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایران کی مسائلیں زبردست حملہ کرنے جا رہی ہیں ایران کی یہ مسائلیں ہر درخ سے لانچ ہو رہی ہیں سینٹر فور سٹیٹک اینڈ انٹرنیشنل سٹیڈیز یعنی سی ایس آئی ایس میں مسائل تریڈ پوجیکٹ کی دو ہزار انکیس کی ریپورٹ کے مطابق ایران کے پاس ہزاروں بلیسٹک اور کروز مسائلیں ہیں جن کی رینج الگ الگ ہے اسی سال اپریل دو ہزار چوبیس میں اسرائیل پر کیے گئے ایران کے پہلے حملے کے بعد ایرانی نیوز آؤٹلیٹ آئی ایس اے نے اور دا ایران پریمیئر کے ذریعے ایران کی مسائلوں شرمتہ کے بارے میں جانکاری ہی تھی جس میں ایران کی ایسی نو مسائلوں کو دکھائے گیا تھا جو اسرائیل کو پوری طرح سے تباہ کر سکتی ہیں اور ایران نے ایسا کر کے بھی دکھا دیا ہے ہم آپ کو بتا دی کہ امریکی بائی ایس ایران کے جنرل کینیت میکنزی نے دو ہزار تئیس میں کانگریس کو بتایا تھا کہ ایران کے پاس تین ہزار سے زیادہ بلیسٹک مسائلیں ہیں یہ ریپورٹ دھائی سال پہلے کی ہے اب تو کچھ اور بھی زیادہ بلیسٹک مسائلیں ایران کے پاس ہو سکتی ہیں کچھ ریپورٹ میں تو یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہیں جو اسرائیل کو آسانی سے تباہ کر سکتی ہیں מדינת ישראל איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסקנה חיי אזרחים רבים הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית הנזק הטן יחסית אנחנו נגיב אנחנו יודעים לאתר מטارות חשובות אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית ایدھر ازرائیلی بھی مان چکے ہیں כי ایران کے پڑے بلیسٹک مسائل حملے میں اس کے کچھ ایئر بیس کو نقصان ہوا ہے لیکن ازرائیل زور دے کر کہہ رہا ہے כי ازرائیلی وایوسینہ کے فائיטר جیٹ اور کام کاز کو نقصان نہیں پہنچا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایران نے ازرائیل پر حملہ کرنے میں کون کونسی بلیسٹک مسائلوں سے حملے کیے ہیں ایران نے ازرائیل کے نیواتیم ایئر بیس ہیتزیریم ایئر بیس اور تیل نوف ایئر بیس پر بلیسٹک مسائلوں سے حملہ کیا ہے ایرانی دعوے کے مطابق اس کی کم سے کم 90 بس دی بلیسٹک مسائلوں نے ازرائیلی اڈے کو نشانہ بنایا ہے مساد ہیڈ کواتر تک ایرانی مسائلوں نے حملہ کیا ہے اس بار ایران نے ہائپوسونک فتح دو مسائلوں سے حملہ کر کے اسرائیل کو چوکا دیا ہے ایران کے ہائپوسونک فتح مسائل کے ادکتن سپیڈ سولہ ہزار کلو میٹر پرتی گھنٹے ہوتی ہے یہ مسائل ہائپوسونک گتی سے اڑان کرتی ہے فتح مسائل ساؤنڈ کی چال سے پانچ گنا تیز رفتار سے اڑان کرتی ہے ایران نے اسرائیل پر پہلے حملہ کرنے کے بعد عماد اور غدر مسائل کا استعمال کیا اٹس ویڈیو کو غور سے دیکھئے ایران کی آئی آر جی سی کے ٹاپ کمانڈر اسرائیل پر مسائل حملے کے دوران حملے کا لائپ بسارہ دیکھ رہے تھے ایران کے سینئر کمانڈر فون پر حملے کی ایک ایک ڈیٹیل پتہ کر رہے تھے ایران کے ساشستر بلو کے چیف آفیس سٹارپ میجر جنرل محمد بگھیری بھی اسرائیل پر ہوتے مسائل حملوں کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو که آخری میں صاف دیکھا جا سکتا ہے که ازرائیل پر ہوئے مسائل حملے کو لیکر وار روم میں موجود ایرانی کمانڈر کافی کھوش لگ رہے ہیں تمامیت عرضی ما بارد عمل بشه عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیر ساختای اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت مردم اونها مورد عدف قرار نگرفتن در حالی که این کار کاملا امکان پذیر بود ایک اکٹوبر کو ایران کے مسائل حملے سے پورے ازرائیل میں ابھی تک کوہرہ مچا ہوا ہے ایران لیبنان اور ایراک سے زبردست جشن کی تصویریں ابھی تک آ رہی ہیں ایرانی اور لیبنانی مسائل حملے کو لے کر بہت خوش ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ازرائیل ایران سے مسائل حملوں کا بدلہ کیسے لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اسپیشل ریپورٹ میں آج کے لیے اتنا ہے